ساکر بیر یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی ہیں جتنی نظر آتی ہیں اور خاص طرح سے جو یہ منپلیشنز کہتے ہیں نا پرڈیشنز وہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی منپلیشنز ہوتی ہیں ان کو سمائیں نا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے دی وانٹو ڈریکن ایوری بوڈی اور اب کوٹ کو تو وہ لے ہیں بیچ میں کہ ہمیں تو کوٹ نے کہا تھا کہ ان کو مارو تاکہ وہ جو گسیل لوگوں کا وہ کوٹ کی طرف کچھ ڈیورٹ ہو جائے اس پہ بہت ساری انٹیلیجنز نیوز تھی ہے ہمارے پاس صفدر کی تین دفعہ ان سے میٹنگ ہوئی تھی اس دھرنے سے پہلے اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ہم پے کریں گے آئی سے دو دن پہلے جب انہوں نے اپنا بل دیا ہے پچاس کروڑ روپے کا انہوں نے کہا ہے پچاس کروڑ روپے ہمارے خرچ ہو گئے تو گرمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ کا جو اس پہ پونے پانچ کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ بھی انہوں نے گرمنٹ میں انہوں نے لیگل طریقے سے تو نہیں دینا تھا انہوں نے انڈرہینڈ طریقے سے دینا تھا بٹ دیو ور انسسٹنگ آن ففٹی کروڑ روپیز کے نہیں یا پچاس کروڑ پہ دیں تو ہم یہ نیگزیشنز کو کنکلیٹ کرتے ہیں اور گرمنٹ ان کو سوہ پانچ کروڑ روپے پے کر رہی گرمنٹ نہیں پے کر رہی تھی بلکہ پی ایم ایل این ان کو پے کر رہی تھی جس میں سفتر کے ساتھ جب ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں گے اور سفتر ان کو سارا خرچہ پے کرے گا تو وہ اس پہ ان کی یہ جو ڈیل تھی وہ بریک ہوئی ہے باقی یہ آرمی آرمی اس میں آرمی کو اگر یہ دیا جاتا رول دیا ہے ہم کپٹن ہوتے تھے ایک پلڈون ہوتی تھی اور اس سے بڑے بڑے محبس ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ صرف ایک ایسی ہوتا تھا تو ایسی صرف ان کو یہ ڈرا دیتا تھا کہ یار میں نے اگر اس لیٹر کے اوپر سائن کر کے آرمی والوں کو پار ہینڈ آور کر دی تو ان کے پاس پھر یہ آرڈر نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا خیال کرنا ہے ان کے پاس صرف یہ آرڈر ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جتنی گولیاں فائر کرنی انہوں نے بندے گرنے جائیں گے آپ کے تو اس تھرٹ کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جو محبس ہوتے تھے وہ ڈسپس ہو جائے کرتے تھے وہ سامنے نہیں آتے تھے تو انہوں نے جو سٹیٹیگی رکھی ہے ایسی تین ہزار لوگ انہوں نے پولیس کے انہوں ڈپلائی کیے ہوئے ہیں پانچ ہزار ایف سی کے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں اور ایف سی کیپ ان مائنڈ کہ یہ ایف سی وہ نہیں ہے آرمی والی ایف سی نہیں ہے یہ وہ فرنٹیر کوہر ہوتی ہے ہماری جو آرمی والی ایف سی ہوتی ہے یہ فرنٹیر کانسٹیب لیری ہے جو منسٹی آف انٹیر کے انڈر کمانڈ ہوتی ہے اور یہ ایکل اور پرلل فورس ٹو پولیس جس کو لائے ان ایٹر منٹین کرنے کے لیے کیپی میں رکھا جاتا ہے اور پنجاب میں رکھا جاتا ہے یہ فرنٹیر کانسٹیب لیری ہوتی ہے تو اگر ہاتھ ہزار لوگ انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں اور ان سے پندرہ سو لوگوں کا ایک ماب نہیں ان سے کنٹرول ہو رہا ہے تو وہ پھر فورس نہیں ہے یہ طاقت کی بات نہیں تھی کچھ اور بیچ میں گیم چل رہی تھی ورنہ تو ایک پلٹون ہوتی آرمی کی اور وہ جا کے ان کو کہتی کہ بھئی آپ جہاں سے ڈسپرس ہو جائے ورنہ ہم فائر کھولنے والے ہیں تو یہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں ان کا مقصد ہی نہیں تھا ان کو ڈسپرس کرنے کا ان کا مقصد تھا کہ آگ لگے گاڑیاں جلے کوئی میٹر سٹیشنز تباہ ہوں کوئی روڈ بلوکس ہوں مزید شہروں میں یہ آگ پھیلے اور انفرشنیٹلی بات یہ ہے کہ یہ جب لائن آرڈر سٹیشن اس طرح کی کریٹ ہوتی ہے خراب ہوتی ہے تو یہ فلرش کرتے ہیں جو پلٹیشنز ہوتے ہیں وہ فلرش کرتے ہیں ابھی یہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ یہ ویسے تو بہت چھوٹ چھوٹ کرتے ہیں ہر چینل کے اوپر بیٹھ کے تو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس دھرنے کے ٹائم پہ ایسی کرٹیکل سٹیشنز میں یہ آرہا ہم سے گھر پہ بیٹھ کے کمبل اوپر موہ پہ لے کے بلکو غائب ہو جاتے ہیں ان کو ڈونڈا نہیں ملتے ہیں اور جیسی وہ سٹیشن آؤٹ آف کریسس ہوتی ہے نکل دی ہے کریسس پہ سے یہ پھر آ جاتے ہیں اور اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بلیم یہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں اب یہی لوگ تھے کہ جو سارے کے سارے جب لال مسجد میں ٹیررس آگئے تھے فارنس سے وہ جب ان کو مارا گیا تو یہی لوگ تھے جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہتے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بچیاں تھیں اتنی ہزار بچیاں تھیں اور ان کو مار کے تو ان کو خدا نخاص صاحب وہ تیزاب کے ڈرم تھے جس میں ان کو ڈال دیا گیا جس میں ان کی ہڈیاں تک گل گئیں اور کوئی نام و نشان ان کا نہیں رہا یار کوئی اس طرح کی سوچیں کوئی سوچ سکتا ہے نا تو وہ صرف ہمارے پولیٹیشن نہیں سوچ سکتے ہیں ادھروائیس تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے کہ ہزاروں بچیاں اور ان کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کے تو ان کو گلا دیا جائے ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ اتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے اور سب سے مشکل کام ہے ان لوگوں کی شر سے بچنا کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زمان میں رکھے یہ جس طرف سیٹویشن جا رہی ہے وہ بہت مشکل سیٹویشن ہے میں نے نیوز بہت 5 دیز اگو کہ میں نے کابل جس میں سی ای 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 تھی راہ تھی اور طالبان تھے ملہ فضل اللہ اور اس کے ساتھ وہ اس میں تھے اور ان کو اس میں ویپنز ان کو دیئے گئے تھے اور پچیس ملین ڈالر ان کو دیئے گئے تھے تو کیری آؤٹ سم ایکٹیویٹیز ان پاکستان جس میں اسلامبت بھی شامل ہے اور کیپی کے اور ملوچستان اس میں خاصتہ ہو سے اس میں شامل ہے اور وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں پچھلی چار دن میں چار اٹیکس ہو چکے ہیں تین آرمی والم پر ہوئے ہیں ایک پولیس والم پر ہوئے ہیں جس میں ایک ڈی ای جی سری ایک اڈیشن آئی جی اس میں شہید ہوئے ہیں اور تین آرمی والم پر ہوئے ہیں آج آرمی ونم پہ آرمی پہ ایک اٹیک ہوئے جس میں ایک commandant تھا ایف سی کا وہ اس میں شہید ہوئے اور دو اٹیک اس سے پہلے ہو چکے تو یہ جو گیم ہے this game is not as simple as it looks like cia اس میں را اس میں بہت ساری دوسری ایجنسیز they all are participating in it and they want to block this cpac کہ چینہ کو ایکسس نہ مل سکے arabین سی تک تو وہ اس کو بلوک کر رہے اس کو بلوک کرنے کے لئے وہ ہر قسم کا وہ طریقہ اختیار کریں گے ان کو بھی use کریں گے طلبان کو بھی use کریں گے باقی جو جو ان کے use ہونے کے لئے تیار ہے ان سے وہ سب کو use کریں گے